بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ چلے جی آج کل تو بڑا ہی موسم پیارا ہوا ہوا ہے بارش ہیں اور بارش بھی اتنی زیادہ کہ تقریباً کو تیس سالہ جو ہے نا ریکارڈ ٹوٹا ہے اور اتنی بارش ہوئی لہور میں تو اتنی بارش کے ہر طرف پانی ہی بانی اور جب نیوز میں دیکھا ہے ہم نے کہ اور مزید بارشی ہونی ہے تو بس تو پھر تو نا دل بہت ہی خوف زیادہ ہوا ہے اصل میں انسان جو ہے نا وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہ سکتا رہتا نہیں ہے کیونکہ جب پہلے گرمی تھی تو ہم کہتے تھے یا اللہ پاک تھوڑی سی تھنڈا کر دے تھوڑا جو ہے نا موسم اچھا کر دے اور جب موسم اچھا ہوا ہے اور مزید بارشوں کی جو ہے وہ انہوں نے بتایا نیوز میں تو دل بہت ہی خوف زیادہ ہو گیا کہ پہلے جو بارش ہو گئے اس میں اتنا پانی ہے وہ سنبھالا نہیں گیا اور نیکٹ پتہ نہیں آگے کیا اگر بس اللہ اللہ خیر کرے اچھا جی یہ ہم اٹھے ہیں اور اس دن لائٹ بھی غائب غیس بھی نہیں لائٹ بھی نہیں یو پیس بھی خراب پانی بھی فینش اور تقریبا انیس بیس گھنٹے کے بعد لائٹ آئیے اور جی لائٹ آئیے ہم نے کھانا شانہ بس جو بنا ہوا تھا بس اسی سے گزارہ وزورہ کیا نیکٹ مارنی جب ہم اٹھے ہیں جی تو یہ جی لائٹ ہم میں آن کرنے لگی کچن کی تو وہ ساری لائٹی لائٹ جو کم زیادہ آتی رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ لائٹی ساری خراب ہو گئی تھی اچھا جی ناشتہ تو ہمارا رہ گیا درمیان میں اور جی لیکٹریشن کو بلایا اور اس نے آگے سارا کام شم کیا دو تین گھنٹے لگا کے ہمارا کچن کی لائٹ جو سیٹ ہوئی اور یہ میں آپ کو اپنا وال کچن کا جو کلاک دکھا رہے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ریل والی جو ہیں پریزرف کر کے تو اس نے اس میں ڈالی ہوئی ہیں تو اس کے اندر بھی چونٹیاں گھوسی ہوں تھی میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ کوئی اس کے اندر راستہ نہیں تھا جانے کا لیکن اس کے اندر جا کے تو وہ اپنی جو ہنا جو ڈائٹ وہ اپنی کٹھی کر رہی تھی اس میں جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں خوراک جو ہے اس کو کھا رہی تھی اور بہت ہی چونٹیاں چونٹیاں ساری سائٹ بھی تھی میں نے ہر سپری وغیرہ کیا اچھا جی ناشتہ وشتہ کر لیا تھا کچن ہوا تو وہ اتنا گند پھیلاوا تھا بہت ہی زیادہ تو مجھے تھا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کو ہم نیٹ اینڈ کلین کر لیں ساری چیزوں کو جی سیٹل کیا کیونکہ کچھرا وغیرہ کافی تھا پھر کیا گھر کو تھوڑا نیٹ نیٹ کیا کیا بلکہ تھوڑا سو جو تھانہ جھاڑ دے کے تو سارے جو ہے وہ چیزوں کی سیٹنگ سوٹنگ کی اور تھوڑی سی کی صفائی کیونکہ گندی جگہ پہ تو کام کرنا بہت ہی مشکل ہے اور جب پھر ہم آگے کھانے کی طرف تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بیف پلاو کی ریسپی بہت ہی مزیدار یہ 1 کےجی تقریباً بیف ہوگا اس میں 1.5 ٹی سپن میں نے نمک ڈالا ہے اور جی ساتھ میں اس کے جائے گا ادرک کا دو انچ کا ٹکڑا لیسن کا ایک جو بنچ تقریباً میں چھیل کے ڈالتی ہوں آپ چاہے تو پورا بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا پیاس چلے جی لانگ الائچی سانف ایک چمچ آدھا ایک آدھا چمچ زیرال اور کالی مرچیں ہاف ٹی سپون اس میں سارے جو کھڑے مسالے ہیں وہ ہم شامل کریں گے اور جی ساتھ میں ہم جو کالا زیرہ اس میں میں نے پریشر گوکر میں نہیں بنا رہی تو پانی جو ہے نا وہ ایک دفعہ اتنا ڈالنا کہ آپ کا جو گوشت ہے وہ گل بھی جائے اور ساتھ میں جی یخنی بھی جو ہے نا سٹوک جو ہے مٹن کا بیف کا سوری وہ بھی بن جائے اچھا جی جب میں نے ساتھ میں دو سے تین جو ہیں وہ ریڈ چلی ڈالی ہیں آپ کے پاس گرین ہو تو آپ گرین بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی جب آپ کا یہ پکنا شروع ہو جائے سٹوک جو آپ نے رکھا ہے یہ نہیں رکھی ہے تو آپ نے یہ جو اوپر جھاگ سی آتی ہے نا یہ اس کو آپ نے ریموو کرنا ہے آپ ڈالے بنائیں یا پھر آپ گوشت کی کوئی بھی ریسپی ٹرائے کریں بنائیں تو آپ نے یہ جو چیز ہے نا اوپر جو وائٹ آ جاتی ہے جھاگ سی آتی اس کو آپ نے ریموو کرنا مرسٹ ہے اگر آپ ڈالی ہو کرتے ہیں تو پھر آپ کی ڈش جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ب chromosی اگر آپ یہ جھاگ ریموو نہیں کرتے بے شک وہ ڈالے ہو یا گوشت ہو تو وہ آپ کی ڈش کا ذائقہ جب وہ اچھا نہیں بنتا اچھا جی پلاو بنانا تھا پلاو میں جو ہے وہ پیسا و مسالہ وہ بہت ضروری ہوتا ہے تو وہ میں نے گرائنڈ کرنا تھا تو میں نے کہا چلیں وہ بھی ساتھ ساتھ یہ بھی کام کر لیتے ہیں اور اپنی بیٹی کو میں نے کہا کہ ساری چیزیں نہیں کھالو اور اس کو جو ہے نا وہ میں نے اس نے ساری چیزیں میری ہی ریسپی دے کے جو کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ ریسپی دی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ایکوریٹ ان کی جو ہے کونٹیٹی چیک کرنی ہے ویسے میں نے چھے کھانے کے چمچ جو تھے وہ زیرہ وغیرہ لیا تھا اور ساتھ میں تھوڑی تھوڑی جو اچھا جے ان کو ڈرائے روزٹ کر لیں گے اچھی طرح سے ڈرائے روزٹ کر کے تو پھر ہم ان کو تھنڈا کریں گے اور ڈرائے روزٹ آپ نے اتنی دیر کرنا ہے کہ بس اس کی جو سمیل لانا وہ بڑی پیاری سی ہا جائے نہ کہ یہ جھلی جائے اور زیادہ ڈاک کلر میں نہ ہو جائے اچھا جے پھر ہم اس کو کریں گے تھنڈا میں نے دو پلیٹس میں ڈال کے ان کو تھنڈا کیا اور پھر ہم نے ان کو کیا ہے گرائن اچھی طرح سے بریق پیس لینا ہے آپ نے اور جب پھر میں نے اس میں آج کل بڑسات کا موسم ہے تو آج کل جو ہے وہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے کیڑا وغیرہ لگنے کا تو آپ اس میں جو ہے کوئی بھی مسالہ آپ کے پاس ہو کورما مسالہ ہو اچارگوش ہو یا کوئی بھی بریانی مسالہ نہیں سوری جائے گا لیکن کورما مسالہ یا پھر اس میں جائے گا اچارگوش کا مسالہ دو چمل ڈال دیں تو آپ کا جو مسالہ ہے نا وہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ لگنے کا ڈر نہیں رہ گا کیونکہ آج کل بڑسات ہے چلے جی میڈیم سائز کا میں نے ایک پیاز لیا ہے اور اس میں میں نے لسن اور ادرک ڈالا ہے دو انچر کا جو ادرک کا ٹکڑا تھا اس کو میں نے چاپ کر لیا اور ساتھ میں ایک چمچ جو ہے کھانے کا وہ لسن لیا ہے 3 سے 4 جو سبس مرچے ڈالنی چاہیئے تھے لیکن میرے پاس ریڈ تھی یہ بھی میں نے خود ہی ڈرائی کی ہوئی ہے تو اب ریڈ بھی ڈال سکتے ہیں ان کو ہم کریں گے کلر چینج اور ساتھ میں جی ہم نے جو گوشت ہے نا وہ ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اس کی کرنی ہے بنائی اچھا جی اس میں میں نے ڈال لیا ہے ون ٹی سپون جو ہے وہ ہی پیسا ہوا مسالہ اور نمک جو آپ نے تھوڑا حاضر ہوکے ڈالنا کیونکہ سٹاک میں بھی ڈالا ہوا ہے اور ساتھ میں جی ہم نے ڈال دیا ہے اس میں ہاف کپ کے قریب تقریباً ڈال دیا ہے دہی اور جی اب اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے اور بنائی کرنے کے بعد جب یہ گھی چھوڑ دے تو پھر آپ نے جو سٹاک نکالا اس کو سٹرین کر لیں اور پھر آپ نے جو ہے ناپ کے جتنے آپ کے رائس ہوں اسی ساتھ سے آپ پانی اس میں شامل کر لیں چلے جی میرا 1.5 گلاس رائس تھے تو میں نے 3 گلاس پانی اس میں شامل کیا ہے اور جب پانی اس میں ڈال دیں آپ پر سٹاک بھی ڈال دیں تو پھر جو ہے آپ نے اس کا نمک چیک کرنا ہے اچھا دیکھ یہ سٹاک ہمارا پڑا پڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو اس کی یہ جو اس کو میں نے کرم کر کے تو میں نے استعمال کیا تھا کہ اس کی جو گھسائیا تھا وہ ساری جو ہے اس میں شامل ہو جائے کیونکہ آئل میں نے کم ڈالا تھا اور اس کی چکنائی جو ہے وہ ساری سائڈوں پر لگی تھی تو میں نے ملٹ کر کے اس کو گرم کر کے اس کی ڈال دی تاکہ ساری جو ہے نا وہ اس کی چاولوں کی جو چکنائی جتنی اس کو آئل چاہیے وہ پورا ہو جائے چلے جی ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی کام چلتے رہتے ہیں ری فیلنگ کے بھی اور نمک تھوڑا سا کم تھا میں نے اس ٹیج پہ آکے اپنے نمک چیک کرنا اگر آپ کو کم لگے تو آپ نے نمک اور اس میں شامل کر دینا چلے جی ساتھ ساتھ جب آپ کچھن میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ اور بھی سارے کام جو وہ ساسا کمپلیٹ ہو جائے جسی دیر ہمارے رائز کا جو پانی ہے وہ پک رہا ہے ابھی اس کو ٹائم لگنا تھا تو میں نے اتنی دیر میں جو برتن پڑے تھے ہمیں نے کہا ان کو بھی ساسا واش کر لیتے ہیں کیونکہ کام بہت زیادہ کٹھا ہو گیا ہوا تھا تو یہ ہمارے رائز پانی جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا اور میں نے جو رائز ہے اس میں ڈال دیئے میری تو ویسے یہی روٹین ہے کہ میں ساسا ساتھ میں کھانا بناتی ہوں اور ساتھ میں اپنا کچھن نیر کر لیتی کیونکہ ابھی اس کو بھی ٹائم لگے گا 10 سے 15 منٹ لگنے ہیں اس کو بھی دنوالی اسٹیج تک پہنچنے تک تو میں ساتھ ساتھ رائز کو بھی دیکھتی رہوں گی اور ساتھ میں جو ہے اپنے برتن بھی ہے وہ بھی سارے نیٹ اور کلین ہو جائیں گے دھول جائیں گے اور جی یہ ہو گیا جیسے ہی پانی جو ہے وہ کم نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ اس کو دم دے دیں 10 سے 12 منٹ اور جی برتن دھوکے کچھن ساف کرنے کے بعد اب ہو گئی ہے کھانے کی تیاری مطلب کھانے کے ساتھ جو لوازمہ چاہیے ان کی تیاری ہو رہی ہے تو میں نے سیلڈ بنائیا اور میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ اگر یہ لیمن سکویز نہ ہو تو پھر آپ کیسے لیمن کو سافٹ کر سکتے تو میں نے اس کو یہ کر کے بتایا کہ ایسے بھی آپ کر کے تو لیمن کو سافٹ کر سکتے اور بڑے آرام سے اس کا جو جوس ہے وہ نکل جاتا ہے اور جی یہ جو چیزیں ہیں نا کھانے کو چار چان لگا دیتی ہیں اگر سیلڈ وغیرہ ساتھ بنا ہو چلو جی جتنی دیر ہمارا سیلڈ ریڈی ہویا اور اتنی دیر میں رائس کا جو ہے وہ بھی ٹائم کمپلیٹ ہو گیا تھا اور میں کہتی اتنے مزے کا یہ پلاو بنا تھا نرم نرم اور جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ہماری مائیں کہتی تھی پولا پولا پلاو تو یہ بہت ہی مزے کا پلاو بنا تھا رائس پورے ثابت ہی ہوتے ہیں لیکن ایسے سوفٹ سوفٹ زدہ ہی ڈالنے سے تو بڑے ہی سوفٹ اور مزے دار بنتے ہیں اور جی یہ بارش کے موسم میں ایسا کھانا آپ انجوائے کریں سیمپل سا سادہ سا کھانا لیکن بہت ہی مزے کا بنا تھا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جی یہ تھا میرا ویلوگ چلیں جی نیکس ملیں گے جلدی آپ سے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ آپ